خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے تو جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بر کے خواجہ سراؤں کے شناکتی کارڈ کے چھرا کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان کا خواجہ سراؤں کے شناکتی کارڈ نہ بنانے کے معاملے کا از خود نوٹیس چیف جسٹس نے خواجہ سراؤں کو پندرہ دن میں شناکتی کارڈ فراہم کرنے پر کمیٹی قائم کر دی چیف جسٹس پاکستان نے انصافی ملتار کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمار دی خواجہ سراؤں کے شناکتی کارڈ ون وینڈو طریقے سے بنانے چاہیے چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ تمام اقدامات ہود آن لائن ملنیجر کرے گی اور میں ہود سپر وائس کروں گا عدالت بھی کمیٹی سے فواری طور پر سفارشاہ طلب کر لی بتایا جائے کہ خواجہ سراؤں کی تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں خواجہ سراؤں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حصوصی عدالتی قائم کی جائیں گی جب تک انہیں عدالتی تحفظ نہیں ملے گا ان کے معاملات حل نہیں ہو سکتے خواجہ سراؤں کے ساتھ کسی قسم کی بتتمیزی اور چھیڑ چھار برداز نہیں کی جا سکتی جنہیں خواجہ سراؤں کے پاس شناکتی کارڈ موجود ہیں انہیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے خواجہ سراؤں کے لیے اسمبلی میں مفتوس نشیس کا تعین ان کی عبادی پر منحصر ہے اس کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سینئر کورٹ ریپورٹر ملیک اشرف سے جی ملیک اشرف آپ لیکھتی جے گا جی بالکل آج ایدال فیتر کی چھٹیاں کا تیشرا روز ہے اور تمام عدالتیں باندھ رہے ہیں لیکن چیف جیسے پاکستان میاں ساکور نصار کی سرباہی میں دو رکنی بینچ سپریم کورٹ ریپورٹر جسری میں خواجہ سراؤں کے شناکتی کارڈ نا بننے کے معاملے پر اس خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے چیف جیسے پاکستان نے حکم دیا ہے کہ خواجہ سراؤں کے شناکتی کارڈ جو معاملات ہیں ان کو دیکھے گی اور اس حوالے سے ان کے شناکتی کارڈ سمیت دیگر معاملات کے لیے تجاویز دے گی چیز جیسے پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کے جو معاملات ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا چیز جیسے پاکستان نے یہ بھی گن دیا ہے کہ خواجہ سراؤں کے تمام شناکتی کارڈ پندرہ روز کے اندر بنائے جائیں اور جو وینز ہیں نادرا کی وہ بھی وہاں پہ ایک جگہ پہ مختص کی جائیں ون وینڈو وہاں پہ آپریشن کیا جائے جہاں پہ تصدیر کرنے والے بھی وہاں پہ موجود ہوں چیز جیسے پاکستان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ معاشرے کے انتہائی ایک حیصہ ہیں اور معاشرے کے ان کو عزت دی جانے چاہیے اور جو لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے بطور معاشرہ انہیں شرم آنی چاہیے چیز جیسے پاکستان نے مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کے معاملات کے لیے ایک سیمینار کیا جائے جو سپریم کورٹ کے زیر احتمام ہو اور اس حوالے سے انہوں نے ڈاکٹر انجم ساکب ہے جو کہ خوات فانڈیشن کے ان کی سرباہی میں کمیٹی تشکیل دیا اور چیز سکتی پنجاب پر دورانی سمیت ایڈوگر جنرل پنجاب اور دیگر بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں جو کمیٹی تشکیل دے گی ہے وہ خواجہ سراؤں کے معاملات کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز دے گی اور اس حوالے سے چیز پاکستان اس پر حقی کوئی آرڈرز پاس کریں گے